سیاستدانوں کی نحلی سے متعلق الیکشن ایکٹ چلے گا یا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 52 ایف کی تشریح کے کیس کی سمات سپریم کورٹ میں جاری چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں عمروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا عمر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے منتخب ہو کر نہیں سیاستدان عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں جیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزیسا نے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی سے متعلق سوال پر ریمارکس دیئے کہ اگر الیکشن کمیشن تاہیات نہ اہل کر سکتا ہے تو اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا مجرم سزا کارٹ کا ریلیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جاتا ہے درخواست گزار کے وکیل نے اندلائل دیئے کہ عدالتیں ڈیکلیریشن دینے کا اختیار رکھتی ہیں دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے قرار دیا جب حقائق تسلیم شدہ ہوں ڈیکلیریشن دیا جا سکتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کیسے ڈیکلیریشن دے سکتا ہے سپریم کورٹ کو یہ حق کیسے حاصل ہوا کیا سپریم کورٹ آرٹیکل باون ون ایف کا براہ راست کورٹ آف لوگ کے اختیار کا استعمال کر سکتی ہے کیا الیکشن ٹریبیونل کیا تاہیات نہ اہل بھی کر سکتا ہے بجلی بل نہ ہندہ ہو یا بینک ڈیفارٹ ہو تو نہ اہلی ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ نہ اہلی تاہیات ہوگی یہ کہاں لکھا ہوا ہے نہ اہلی تاہیات کا اصول تو سی اللہ بلوچ کیس میں تیہ کیا گیا کوئی سچا ہے یا نہیں یہ اصول تو ٹریل کے بعد ہی تیہ ہو سکتا ہے اسلام میں توبہ اور صراط المستقیم پر واپس آنے کا راستہ موجود ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سنگین جرائی میں ملوث افراد بھی سزا کٹ کر الیکشن لڑنے کے اہل ہو جاتے ہیں اہلیت سے متعلق دونوں آرٹیکل الیکشن سے قبل لاغو ہوتے ہیں غداری زیادتی قتل کے الزام کا سامنا کرنے والا الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن معمولی خطابر نہ اہلی تاہیات جسٹس مسرد حلالی نے کہا کہ آرٹیکل باون اور ترپن الگ لگ لانے کی ضرورت کیا تھی ایک آرٹیکل کہتا ہے کون اہل ہے تو دوسرا کہتا ہے کون نا اہل جسٹس مسرد حلالی نے استفسار کیا دونوں باتوں میں فرق کیا ہے چیخ جسٹس پاکستان نے کہا کہ کوئی دوسری شہریت لیتا ہے تو وہ باون میں نہیں ترپن میں فنسے گا